امیجن کیجئے کہ آپ کسی وار میں ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ اس وار کو کسی بھی حالت میں جیتو آپ نے اپنی پوری فوج اس وار میں لگا دیئے مگر جو دشمن ہیں ان کی فوج آپ کی فوج سے سو گناہ زیادہ سٹرونگ ہے اب ایسے کہ اس میں آپ کیا کروگے ظاہر سی بات ہے کہ سٹریندھ کے بیسس پر اس وار کو آپ نہیں جیت سکتے ہو مگر آپ نے دماغ کو کام پلا کے کسی ایک سٹریٹیجی کے تھرو اس وار کو جیتنے کا ٹرائے کر سکتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ وار جیت پیچھاؤ اب دیکھا جائے تو سیم یہی وار ہماری لائف میں بھی شروع ہے بس فرق اتنا ہے کہ یہاں جو دشمن ہے وہ ہمارے لائف پر خود کے پرابلمز ہیں اور ان پرابلمز کو بھی ہم اپنے دماغ سے ہی سول کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسے گیم کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کو سکھاتا ہے کہ اپنے دماغ کو کام پر کیسے لگائیں اس گیم کا نام ہے چیس چیس ہم میں سے کئی لوگوں نے کھیلا ہوگا کئی لوگ آج بھی کھیلتے ہیں بہت یہ صرف ایک گیم نہیں ہے اگر آپ اسے باریکی سے دیکھیں تو جیسے باڈی بیلڈنگ کے لیے آپ ایکسرسائز کرتے ہو ویسے ہی مائنڈ کی ایویلٹیز بیلڈ کرنے کے لیے میرے سب سے یہ سب سے بیسٹ گیم ہے تو آئیے ڈیٹیل میں جانتے ہیں کیوں اس گیم سے آپ کی لائف کمپلیٹلی چینج ہو سکتی ہے تو چیس کی اوریجن ہوتی ہے پندرہ سو سال پہلے سکھ سینچوری میں چیس کی اوریجن اور اس کے پاسٹ کی اچھی نولیج آپ کو ٹیڈ ایڈ کی اس ویڈیو میں مل جائے گی ہمارا مین فوکس اس ویڈیو میں یہ ہے کی چیس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اب دیکھیں ہمارا جو برین ہے وہ ایکشلی دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے ایک لیفٹ پارٹ اور ایک رائٹ پارٹ برین کا اب جو لیفٹ پارٹ ہے وہ بسکلی لوجیکل تنکن سے ریلیٹ کرتا ہے اب چیز خیلتے ہو کہ ہمارے دونو جان کے پارٹس بہتا ہی دیکھا جائے تو کیونکہ یا تو آپ لوگکلی پر ہونے رہ سکتے ہو پورے گیمےに اس لئے یہاں پی برین کے دو پارٹس جویز ہوتے ہیں اب ریگلر چیز کھلنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برین کی جو اوورال ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی فاسٹ ہونے لگتی ہے کیونکہ یہاں پہ دونوں پارٹس جو ہیں برین کے وہ یوز ہو رہے ہیں اور یہی ایک ریزن ہے کہ ہمیں ریال لائف رولوں سالویگ میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اگر ہم روز ریگلر چیز کھلتے ہیں چیز کھلتے وقت آپ کا فوکس کسی بھی کام کو لے کے بہت زیادہ ایمپروو ہوتا ہے کیونکہ چیز میں آپ کو کنٹینیویس آبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ کا کونسٹریشن بہت زیادہ ایمپروو ہوتا ہے اور یہ آپ کو ریال لائف میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اگر آپ چیز کھلنا جانتے ہو تو آپ جانتے ہوگے کہ آپ کے جو موس ہوتے ہیں انہی موس پر اپننٹس کے موس دیپینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کو آپ کے اپننٹ کو ہرانا ہے تو آپ کو اس سے زیادہ اچھے موس کھیلنے ہوں گے یہی ریزن ہے کہ اگر آپ ریگلر چیز کھیلتے ہو تو آپ کی جو پرولم سالون سکلز ہیں منٹل شارپنس ہیں میموریزیشن ایبیلٹیز ہیں یہ اپنے آپ ایمپروو ہونے لگتی ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک ساتھ اتنے سارے موس پروسیس کرنے ہوتے ہیں آپ کے ہر ایک موس کے جو ایفیکٹس ہونے والے ہیں اسے آپ کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ اس کے حساب سے اپنے نیکس موس کھیلتے ہو تو اسی ریزن سے آپ کی یہ ساری چیزیں اپنے آپ ایمپروو ہوتے چلی جاتی ہیں چیز کھیلتے کھیلتے اس گیم کے ایسے گئی اور انگینات فائدے ہیں جو آپ کو صرف دن کے پندر سے بیس منٹ انویسٹ کرنے سے مل سکتے ہیں انٹرسٹ میں اس گیم کو کھیلنے سے آپ کے لائف میں کئی سارے ایمپروویمنٹس آئیں گے اسپیچلی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ گیم دیفنیٹلی کھیلنا چاہیے گے کیونکہ ان کی لائف میں اس وقت ان کی منٹل ایبیلیٹی کو ایمپروو کرنے سے زیادہ ایمپورٹن کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ ریگولر چیز کھیلتے ہیں وہ میری باتوں سے اگری کریں گے اور جو لوگ ریگولر چیز نہیں کھیلتے ہیں پلیز ٹرائے کیجئے یہ آپ کی لائف بدل سکتا ہے ٹرسٹ می یہ بہت ہی ونڈرفل گیم ہے سو یہ تھی ہماری پہلی ویڈیو اس چینل پر ای ہوپ آپ کو ایک نیا نظریہ ملا ہوگا اس گیم کو کھیلنے کا اگر یہ ویڈیو آپ کو ہلپفل لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسے ہی اور بہت سارے انفرمیٹک ویڈیوز کے لیے تھینکیو اگر آپ یہاں تک آئے ہو تو تھینکیو سو مچ